کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکچینج میں پولیس الکاروں کی آمد جامد جاری ہے اس سے پہلے یہاں پہ فورنسک جو شوائد ہیں وہ جمع کیے گئے تھے آج صبح دس بجے کے قریب یہاں پر چار مسئلہ افراد نے حملہ کیا تھا جس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ساڑھے نو بجے کے قریب یہاں پہ اسٹاک ایکچینج میں جو ہسیس کا کاروبار آگاز ہوا دس بجے کے قریب ایک سلور کلر کی کرولا کار میں جو مسئلہ حملہ آور ہیں وہ یہاں پہ پہنچیں اور اس گیٹ پر انہوں نے جو ہے گاڑی روک کی ہے اور یہاں کے اندر جو چھوٹی سی چوکی نظر آ رہی ہے جہاں سے یہ پولیس الکار نظر آ رہے ہیں یہاں پر انہوں نے پہلے مقابلہ کیا ہے فائننگ کی ہے اور جس کے نتیجے میں یہاں پہ دو جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اس بیریئر پر جو گولی کے نشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ حملہ آور آگے داخل ہوئے ہیں اور سامنے جو بیریئر نظر آتے ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کا دوسرا حصار ہے اور سام اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک جو خیمے کی طرح لگا ہوا ہے اور وہاں پر ایک جو سنائپر بھی موجود تھا اور نیچے جو اس کے بعد حملہ آوروں سے جو مقابلہ ہوا ہے اور یہاں پر جو پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ ہیں انہوں نے بھی مقابلہ کیا ہے اور نتیجے میں یہاں اسی جگہ پر دو جو مسلحہ آور ہیں وہ مارے گئے ہیں اور آگے دو جو مسلحہ آور ہیں انہوں نے اس کی جو مہن عمارت ہے اسٹاک ایکچینج کی اس میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسی دوران ایک جو پولیس سب انسپیکٹر ہیں انہوں نے مضائمت کیے جس میں وہ گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پولیس کے بڑی جو نفری اس کے علاوہ رینجرز اور مختلف جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر مقابلہ ہوا ہے اور دو مزید جو حملہ آور ہیں وہ یہاں پر ہلاک ہوئے ہیں یہ اسی طریقے سے آگے جو حملہ آور اس طریقے سے ہوئے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر حملہ آور یہاں پر مقابلہ کافی دیر تک ایک گھنٹے تک جاری رہا ہے اور یہ یہاں سے جو حملہ آور ہلاک ہوئے ہیں ان کے وہاں سے جو دستی یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حملے کے نشانات ہیں اور یہاں سے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے یہ سیکنڈ فیز ہے جو سیکیورٹی کا حصار ہے وہاں پر یہ داخل ہوئے ہیں اور یہاں سے ابھی واضح طور پر دیکھا سکتا ہے کہ جو سرک کیپ لگائے ہوئے ایک اہلکار نظر آ رہا ہے یہاں پر وہ سنایپر موجود تھا جس نے یہاں پر جو حملہ آوروں سے مقابلہ کیا ہے اور پر سے فائر کیا ہے اور یہاں پر جو دوسرے سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے یہاں پر کافی دیر انگیج کیا ہے اور یہ جو مقابلہ ہے تک ایک گھنٹے تک جاری رہا ہے جو کراچی پولیس کے سروراں ہیں گولان ابی میمن انہوں نے بتایا کہ یہ حملہ آور جو ایک سلور کلر کی گاڑی میں سوار ہو کر کرولا گاڑی میں سوار ہو کر آئے تھے اور وہ شکل و سورس سے ایرانی نسل کے بلوچ لگ رہے تھے مگر مزید جو تفتیش ہے وہ جاری ہے اس وقت جو کراچی سیویل اسپتال میں سات جو بارڈیز پہنچی ہیں اور اس کے علاوہ جو سات کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں یہ دوسرا وہ سیکیورٹی حصار ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گولی کا نشان بھی موجود ہے جو حملہ ورک کی طرف سے یا مقابلے کے دوران چلائی گئی ہے اور اس طرح سے مختلف یہاں پر یہ جو انٹری گیٹ ہے وہاں پر بھی خول نظر آ رہے ہیں جو وہاں پر چلے آئے گئے ہیں اور اس طرح سے یہ وہ مرکزی جو امارت ہے جس میں ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو ریسپشن ہے یہاں سے سیکیورٹی کلیرنس کے بعد اسٹاک ایکسچنج میں آنے کی اجازت دی جاتی ہے یہاں پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گولیوں کے نشان موجود ہیں اور اس طرح سے یہاں سے سیکیورٹی حصار سے گزرنے کے بعد یہاں پر عام طور پر یہاں پر آیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلڈ کے نشان خون کے نشان موجود ہیں کو یا سیکیورٹی محافظ کو یہ جو ہے بلڈ لگی ہے اس کے بعد یہ اس کے نشان ہیں اس طرح سے یہ مرکزی عمارت ہے جہاں پر حملہ آور نے داخل ہونے کچھ کی ہے مگر ایم ڈی اسٹاک ایسچنج ہیں جو ان کا یہ کہنا ہے کہ مرکزی عمارت میں داخل نہیں ہو سکے ہیں باہری ان کو یہاں پر روک دیا گیا تھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی جو دوسرا ایک ریسپشن ہے جہاں سے وہ آنے کی جاتی ہے یہاں پر بھی جو فائرنگ ہوئی ہے اور یہاں پر بھی جو زخمی ہوئے ہیں یہاں پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو خون کے نشانات موجود ہیں کراچی اسٹاک ایکسچنج میں صبح کو ساڑھے نو بجے کے بعد جو اینا ٹریڈنگ کا آگاز ہو جاتا ہے اور مختلف جو بروکرز ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر پہلے سے بھی ایک سیکیورٹی جو نظر آ رہی ہے کہ موجود ہے اور یہاں پر بھی غالباً مقابلہ ہوا ہے اور یہاں پر بھی کسی کو گولی لگی ہے کیونکہ یہاں پر بھی جو خون کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں ابھی تک جو کلیرنس جاری ہیں اور میڈیا منتظر ہے کہ کب ان کو اندر جانے کی ازاد دی جائے گی یہ اس طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو حملہ ہوا ہے اور یہاں پر ہوا تو یہ اسی طریقے سے یہاں سے پھر آتے کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خون کے نشان یہاں پر بھی واضح طور پر موجود ہیں اور آگے جو حملہ آوروں آتے رہے ہیں اور کچھ ایم ڈی جو ہیں اسٹاک ایکشنج کے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرڈنگ کا عمل کہیں پہ بھی رکا نہیں تھا وہ جاری تھا اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرڈنگ ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور اندر جو معمول کے مطابق سودے ہو رہے ہیں اس حملے کی ذمہ داری جو ہے کال ادم جو بلوشتان لیبریشن آرمی نے قبول کی ہے تنظیم نے سماجی جو ویب سائیڈ ہے ٹوٹر پر کہا ہے کہ ان کے مجید برگیڈ نے یہ فیدائی حملہ کیا ہے جس میں ان کے چار لوگ مارے گئے ہیں اس سے پہلے بیلے کراچی میں جو چائنیز کانسلیٹ ہے اس پر حملہ کر چکی ہے جس میں بھی چار افراد مارے گئے تھے اور اسی طریقے سے جو اسی نویت کا حملہ تھا جس میں اسی طرح سے کار میں لوگ آئے تھے اور حملے میں خلاق ہوئے تھے یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹریڈنگ ہال ہے جہاں پر اس وقت پہلے بھی ایس او پی کے تحت یہاں پر جاری تھا اور معاملات ابھی بھی یہاں لوگوں کی کم تعداد میں نظر آ رہے ہیں مگر یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کوئی بھی بلٹ کا نشان کسی قسم کا وہ موجود ہیں اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی بروکر سے بات ہو سکتی ہے آپ سے بات ہو سکتی ہے جی تو یہاں پہ جو مختلف جو بروکر رینما ہیں ان کی جو ہے اس وقت ہم بات کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ وہی پہل ہے جہاں پہ ٹریڈنگ ہال جہاں پہ ان کا جو پولیس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو حملہ ورے ہیں ان کے وہاں سے بنے وے چنے دستی بم اور دوسرے جو اسلاح ہے وہ برامت ہوا ہے جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان سے پہلے کافی حادثیں میں رہ کر رہے تھے جی جی کل کریم ریڈی صاحب ہم بی بی سی سے یہ بتائیے گا کہ یہ کس طریقے سے حملہ ہوا آج ٹریڈنگ جاری تھی آج مارکٹ اسٹارٹ ہونے سے ہمارے یہاں ٹریڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے صبح دس بجے اور ٹریڈنگ اسٹارٹ ہونے کے دس یا پانچ منٹ پہلے یہ دیسدگرد ہماری بیلڈنگ میں انٹر ہونے کی کوسیس کی تھی تو ہمارے یہاں تھری لیئر سیکیورٹی ہے تو ہمارے سیکیورٹی فورسز نے پہلے ہی گیٹ پہ ان کو قابومے کر دیا اور پہلے ہی اٹیک میں دو بندے انہوں نے گرا دیئے تیسرے نے ہنگ گریڈٹ فیکنے کی کوسیس کی وہ اس کے ہاتھ میں پھڑ گیا اور اس کے بعد وہ وہ ہی مارا گیا چوتھے سے ہمارے سنیپر نے سوٹ کیا اور اس کو بھی گرا لیا یہ دیسدگردی اور اسی ملک سے ہمارے اوپر تھوپی گئی تھی اور یہ لوگ جو ہماری فورسز کے اور جو ہماری پاکستان رینجر سے اور ہماری جو پولیس ہے کیونکہ اس علاقے میں پولیس ان لیاریس کے ایریا سے ان کا تعلق ہے تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ان کو بلوچ ایرانی بلوچ لگے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مارکٹ ٹریٹ سرو بھی اور اس کے دوران یہ فائرنگ بھی ہوتی رہی اور مارکٹ ہماری نورمل ٹریٹ کر رہی تھی کسی قسم کا پینک نہیں تھا اور بہت جلد ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو بہت بڑے ایونٹ کے لیے تیار ہو کے یہ لوگ آئے تھے بڑی تعداد میں ان کے پاس حصلہ تھا کھانے پینے کی چیزیں تھی اور یہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا حملہ تھا جو ہماری سیکیورٹی فورس نے ناکام بنایا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایجنٹ ہے یا ہمارے بروکر ازاد ہیں ان کو بھی سلام پیس کرتا ہوں ہماری منیجمنٹ کو سلام پیس کرتا ہوں کہ اس واقع ایکسیڈن ایونٹ کے بعد ہر آدمی نے نورمل رکھا اپنے آپ کو اور کسی طریقے سے بھی یہ ثابت نہیں ہونے دیا کہ پاکستان سٹوک ایکشنج پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے لیے یا تو مارکٹ بند کی مارکٹ بھی نورمل ٹریٹ کر کر رہی لوگوں نے بھی پینک نہیں ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چار دیستگرد مارے گئے سیکیورٹی فورٹس ہماری اپنی سیکیورٹی کا یہ کہتا ہے یہ بتائی گا پاکستان بڑے عرصے سے جو عسکریت کا ملیٹنسی کا سامنا کر رہا ہے اس سے پہلے بھی کیا یہ حملہ ہوا ہے جی تو اس سے پہلے بھی اس قسم کے کوئی تھریٹس رہے ہیں میں منیسٹر کو لے لوں پھر بات کر لی جی سندھ گورنمنٹ کے یہاں پہ وزراء ہیں جو انتیاشے کو ناصر شاہ وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں اور یکجیتی کا اظہار کر رہے ہیں پولیس کے جانب سے پہلے قسم آیا تھا کہ تمام جو حملہ ہو رہے ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں رینجرز کی طرف سے بھی یہ جو اہلکار ہیں ان کے بڑی تعداد موجود تھے جی اس وقت سٹاک ایکچینج کے جو چیئرمن ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ہم بی بی سی سے ہیں یہ پہلے ہمیں بتائیے سیکیورٹی کے آپ کے اپنے ذاتی لیئر کرتے ہیں تھے پولیس کے کتنے نہیں دیکھیں میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ خود سمجھدار ہیں آپ کو بھی یہ بات بہتر پتا ہے کہ سیکیورٹی اتنی ٹائٹ تھی ہم میں آلیڈی ایجنسیز کی طرف سے سیکیورٹی الیرٹ تھا کہ پاکستان سٹاک ایکچینج جو ہے وہ ہٹ لسٹ پر ہے اور یہ پروف ہے کہ ہماری اپنی سیکیورٹی پولیس رینجرز ان سب کی ایفرٹس تھی کہ وہ ہماری بلڈنگ کے گیٹ کے اندر نہیں گوھ سکے بلڈنگ کی پریمیسز میں نہیں گوھ سکے اور سارا مقابلہ جو ہے وہ گیٹ تک ہی محدود رہا تو یہ میرے خالے کافی خود مو بولتا ثبوت ہے بات کا کہ سیکیورٹی بہت سٹرونگ تھی پاکستان سٹاک ایکچینج کی ورنہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا سر تو چرمیس سب یہ بتائیے گا کہ نارمل ٹریڈنگ رہی یا آج ظاہر ہے کتنے بڑے واقعے کے بعد کچھ متاثر ہوئی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے واقعے کے دوران اور واقعے کے بعد ایک منٹ کے لیے بھی مارکٹ بن نہیں رہی ہے ٹریڈنگ ایس پر نارمل چل رہی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں انفیکٹ اس وقت مارکٹ پلس ہے سارے انویسٹرز اپنی اپنی آفیس میں موجود ہیں مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی مینجمنٹ بلوک میں اپنی آفیسز میں موجود ہے تو لہٰذا ہمارے لئے تو ایسے ہم نے اس کو رکھا ہے کہ ایسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے لائف اس کمپلیٹلی نارمل لوگوں کے حوصلے بلند ہیں اس طرح کے اٹیکس پاکستانیوں کے پاکستان سٹاک ایکچینج کے حوصلے کبھی بھی پست نہیں کر سکتے ہیں اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ پورا ٹریڈنگ روم جہاں موجود ہے یہاں پر آج کل ٹریڈنگ نارملی چل رہی ہے چرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے گیر تک حملہ آور پہنچ چکے تھے تو مستقبل کی سیکیورٹی کے لیے کیا آپ تجویز ہے لیکن دیفنیٹلی الیٹ پہلے بھی تھا لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد ہم مزید اپنی سیکیورٹی بیف کریں گے لیکن میں پھر دوبارہ ایمفیسائز کروں گا کہ اگر یہ سیکیورٹی آج اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی تو یہ بلڈنگ میں گھز جاتے ہیں یہ بلکل ایک فل پروف ایکزیمپل اس بات کی کہ سیکیورٹی بہت سٹرونگ تھی لہٰذا وہ مقابلہ کرتے رہے جب تک ساری رینفورسمنٹس آ گئیں رینجرز کی پولیس کی ہمارے پاس اور گیٹ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے تو ویسے اتنا کراوٹ تھا یہاں پر خدا نہ خاصتہ داخل ہو جاتے ہیں نقصان ہو سکتا تھا جی بلکل بہت نقصان ہو سکتا تھا میں نے جیسے کہا اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے اور ہماری سیکیورٹی کمپنی کے جو گارڈز تھے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے اور ساتھ میں پولیس ایلکار ایک شہید ہوئے ہیں تو ٹوٹل تین شہادتیں ہوئی ہیں لیکن انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو اس نیشنل ایکشنج کو نقصان سے بچھا لیا ہے یہ کراچی اسٹاک ایکشنج کے چیئرمن تھے جو اسٹاک ایکشنج کے برابر میں ہی پاکستان کا مرکزی بینک اسٹیڈ بینک کا بھی دفتر ہے اس سے آگے جو ہے سندھ پولیس کا مرکزی دفتر ہے اس جو مختلف جو بینکیں ہیں ان کے مرکزی دفتر بھی یہاں پہ واقع ہیں اس کے علاوہ کئی میڈیا گروپ کے بھی یہاں پہ دفتر ہیں تو اس پوری اسٹریٹ کو پاکستان کی وال اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سب کارٹن ایکشنج کا دفتر بھی یہی پہ ہے تو کافی جو رش رہتا ہے یہاں پر صبح سے لے کر دھوپیر تک اور قریبی جوڑیا بازار بھی ہے دوسرا جو مزار ہیں شہر کی بڑی ان میں سے اکثر دنوں جو ہے وہ کرونا وارس اور اسوپیز کی فالو جو سمارڈ لاکڈاؤن کی وجہ سے ان کو بند کیا گیا ہے عام طور پر بڑی تعداد میں یہاں پہ چھوٹے اور بڑے موکر دونوں ہی موجود رہتے ہیں اور آج بھی جس طرح سے بتایا گیا کہ حملہ جس وقت ہوا اس وقت جو ہے ٹریڈنگ جاری تھی اور اس وقت بھی وہ ٹریڈنگ جاری ہے اور اس کا اس کو جاری ہے وہ بھی اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور جو گاڑی ہے جس گاڑی میں سوار ہو کے حملہ ور آئے تھے اس کو بھی جو تیویل میں لیا گیا ہے فورنسک جو شعبہ ہے اس کے علکار بھی آ چکے ہیں جو کاؤنٹر ٹریزم ڈپارڈمنٹ کے ماہری نے وہ بھی آ چکے ہیں تو ایک طرف جو ملزمان کی جو حملہ ور تھے ان کی جو شناغت کی کوشش کی جاری ہے تو دوسری طرف جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک کال ادم جو گروپ ہے وہ اس حملے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے اور یہ اس وقت جو مقتل شہر کے مختلف علاقوں میں جو شامل کیا گیا ہے سیکیورٹی کو بھی بیف اپ کیا گیا ہے اس وقت ناظر شاہ صاحب ناظر شاہ صاحب شاہ صاحب کس طریقے سے اچانک یہ حملہ ہوا کس طریقے سے سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہیں کراچی میں دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ دہشتگرد جو ہو رہے ہیں کافی عرصے سے مختلف جگہوں پہ ان کو کافی حد تک ختم کر دیا گیا ہے لیکن اب بھی ملک دشمن اناثر اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں میں اپنے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کروں گا خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے یہاں پہ کاروائی کی اس ٹاک کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے ہمارے آر آر ایف کے جوان اور پھر رینجرز اور دیگر جو لا انفرونسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے ان دہشتگردوں کو حلا کیا لیکن جہاں ہمارے شہید ہوئے ہیں جوان ان کے غم میں ان کے لبائکین ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو سکون ہو اور مکمل طور پر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ alert ہے چیف مسٹر صاحب نے اس کا already ہم لوگ meeting کرتے رہتے ہیں ہمارا سندھ پولیس پاک فوج رینجرز لا انفرونسمنٹ ایجنسیز کا آپس میں coordination ہے اسی وجہ سے بہت ساری اس طرح کی کاروائیاں پہلے بھی ناکام کر چکے ہیں بہت ساری ایسے event ہوتے ہیں جس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کے کئی plan جو ہیں ہماری لا انفرونسمنٹ ایجنسیز نے پھر بھی جس طرح یہ چلتا رہتا ہے اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں جس کا ایک آج ہوا لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو ان کی ایک بڑی کاروائی تھی اس کو بالکل ختم کر دیا گیا اور پھر آج آپ دیکھیں کہ stock exchange چل رہا ہے نہ مندی کا رجحان آیا نہ دیگر آیا یہ بھی اس ملک دشمن اناثر ان دشمن ممالک کے موہ پر ایک تھپڑ ہے شاہر آپ یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں بھوٹ کی تراجی اس کی دینداری بھی مگر فوکس کراچی ہے اور سندھ کے دوسرے جو شہر ہیں وہ نظار ہیں اس کی کیا بہت سے ہے دیکھیں کراچی انٹرنیشنل سٹھی ہے اور جہاں پہ اگر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی اس کی نیوز بنتی ہے یہی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس طرح کی خبر باہر آئے اور اسی وجہ سے یہاں پہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس میں سب جو پورا تانہ بانہ جو ہے انڈیا سے ملتا ہے اور بھی دیگر جو دشمن وہ ممالک جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس طرح کا پیسپل جو ہے اور وہ ترقی کرتا رہے وہ اس میں ہوتے ہیں تو اس معاملے میں جب ملکی بات آئے تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری آپس میں رنجشیں اور جو بھی چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس بات میں ہم سب ساتھ ہیں ہم فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں رنجرز پولیس اور دیگر لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہیں جی یہ صوبائی وزیر ناتشہ تھے جو بتا رہے تھے جن کا الزام تھا جو پڑوسی ملک انڈیا اس کی اس میں انوالمنٹ ہے اس سے پہلے بھی کچھ روز قبل جو رنجرز پر ایک گرنیڈ حملہ کیا گیا تھا لیکن آباد میں اس سے پہلے گھوڑکی میں بھی حملہ کیا گیا تھا اور اس کی بھی جو ذمہ داری ہے ایک کومپرس کال ادم تنظیم سن ریوریشنری آرمی نے قبول کی تھی اور آج جو کال ادم تنظیم بھلوی لیبریشن آرمی نہیں قبول کی ہے تو سن اور خاص طور پر جو اس کا کیپیٹل ہے کراچی کافی ان دنوں حملہ کے حوالے سے فوکسڈ نظر آ رہا ہے جو اسکریت پسند تنظیمیں ہیں فیس بک لائف سے فیلال ریاض سویل کو اجازت دیجئے گا پھر بنیں گے موسیقی